آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب سنیے بھائی صاحب کم پانچ فیصد پچاس ہزار کا مجمع تیار کرو آپ نے سنیے 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 میری بات سنیے سنیے میری بات میں جب بات کروں بچ میں دخل مت دیجئے جی جی آپ بات وہ بیس ہزار لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ہم دیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے آپ کے کوئی مقررن نے جو دیبیٹ کرنا چاہتا ہے پادری شکریہ کمل اور میں پادری سیمسن جون جو ہے پادری سیمسن جون ایک بات کہنا چاہتا ہوں بات نہیں سننے کا ہے مجھے آپ کی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تاریخ بولیے وقت بولیے وین یو بولیے اور ثابت کیجئے ثبوت کے ساتھ کر سکتے کہ نہیں ہاں کہ نہیں چرچ میں نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے غلط ہے اسے معلوم پر تب دیبیٹ کے لائک نہیں پھر بھی دیبیٹ کرنا چاہتے میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہے آپ ملیشیا میں آؤ تم سے دیبیٹ کریں گے ہندوستان میں آؤ دیبیٹ کریں گے کب آنے کو تیارے بولو ملیشیا ہو آپ نے جب چیلنٹ سنیے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی سمجھے نا اور جو آپ نے ریفرنز دیا میتھیو کا نمسکار دوستو میں نامنو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو جاکر نا کہ سمجھے پاکستان کے اندر ہے اور وہاں پر جو کرسٹین ایک پادری ہوتے ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ بھئیہ ہم آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے اب اس کو لے کر بھڑک جاتا ہے پہلے آپ یہ پورا ویڈیو دیکھئے اگر آپ بھی میری طرح ریکشن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب ریکشن کا کورس خرید سکتے ہیں جس کا پرائس سے ایک ہزار روپے ہے اس میں میں نے بتایا کس طریقے سے آپ میری طرح ویڈیو بنا کر پیسے کما سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اور ہم بیس ہزار بندوں کو پیش کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر تھرٹین ورس نمبر تھرٹین اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں جب آپ بائبل مقدس پر گوھر کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو بیبلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کریوس ہے اور کریوس جو کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جون میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر ٹونٹی ون اور اس کی آیت نمبر تین اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو یہاں پر بھی یسو جو ہیں اپنے آپ کو کریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جون چپٹر نمبر بھائی صاحب بھائی صاحب سننے بھائی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہئے ایک سوال ایک ٹائم پہ سمجھے نا پہلے آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسپ کرتے شاید آپ نے میرے تقریر نہیں پڑی جی یا میرے تقریر سنے ہی نہیں چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات آپ نے سوال کیا سوال کا جواب دوں گا اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ پانچ فیصد جیسے میں مجمع اکھٹا کرتا ہوں میرے سب سے بڑا مجمع ہے دس لاکھ ہندوستان میں کتنا دس لاکھ تو کم از کم پانچ فیصد پچاس ہزار کا مجمع آپ تیار کرو آپ نے سنیے 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 میری بات سنیے سنیے میری بات میں جب بات کروں بچ میں دخل مت دیجئے جی جی آپ بات کریں تیس ہزار آپ کے لئے تیس ہزار چلو مانگے سوری مجھے سننے میں پرابلم ہوئی آپ نے تیس ہزار کہا تیس ہزار بھی مان لیا سب سے پہلا میرا دس ہزار تھا میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے سب سے پہلے میں کہتا تھا دس ہزار کرو کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا جب مجمع بڑھتے جاتا ہے آپ کا کونسا آدمی ہے جو تیس ہزار اکھٹا کر سکتا ہے نام کیا اس کو اور ثبوت پیش کرو ہم یہاں پر جو ہے کرشن ڈیبیٹ اکیڈمیق طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ارگنائزیشن ہے وہ بیس ہزار لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ہم دیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے آپ کے کوئی مقررن نے جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے پادری شکی کمل اور میں پادری سیمسن جون جو ہے پادری سیمسن جون زندگی میں کبھی بھی تیس ہزار لوگ کو کتاب کیے اکیلا کنفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں اکیلا کب کیے تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے جو اکیلا ہم جب سنیے سنیے میری بات چرچ کی بات نہیں کرنا پبلی کے کتاب کی بات کرنا آپ اگر نماز پڑھائیں گے ایک لاکھ لوگ کو ملیں ایک لاکھ کو کتاب کیا جمعہ خود دے کے لئے وہ صحیح نہیں ہے اگر چرچ میں آرے تو اللہ کی عبادت کرنے آرے سیمسن جون کی تقریر سننے کے لئے کون شخص کہیں گا کہ میں نے کتاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمعہ ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لئے ہے وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے ہے آپ سمجھ رہے آپ نے جب سنیے میری بات چیلنج دیا سنیے سنیے یہ آپ میرے ٹیم کو پروف دیجئے کون سے تاریخ کو آپ بول سکتے کون سے تاریخ کو آپ کے پیسٹر سیمسن نے کون سے میدان میں تقریر کی جانتی سجار لوگ تھے آپ بول سکتے میں ہاں کہ نہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بات نہیں سننے کا ہے مجھے آپ کی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تاریخ بولیے وقت بولیے وینیو بولیے اور ثابت کیجئے سبوت کے ساتھ کر سکتے کہ نہیں ہاں کہ نہیں چرچ میں نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے غلط ہے کرمن کرے گا ابھی جیادہ جیادہ وقت بیش مت کیجئے اتنا بڑا مجباہ ہے وقت ابھی ایک بچ کے بیس منٹ ہے بڑا بڑھنا آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلا سوال کو تو جواب دے دیا آپ ثبوت پیش کرو چرچ کی بات مت کرو کون سے auditorium میں کون سے stadium میں کون سے میدان میں تقریر کیے چرچ میں کیے کیا اس سے معلوم پر تب ڈیبیٹ کے لائک نہیں پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہے آپ ملیشیا میں آؤ تم سے ڈیبیٹ کریں گے ہندوستان میں ڈیبیٹ کریں گے کب آنے کو تیارے بولو ملیشیا لیکن میرے سٹوڈنٹ میرا بیٹا کو چھوڑو بیٹا نہیں میرا سٹوڈنٹ میرے سیکڑو سٹوڈنٹ ہے آپ سے ڈیبیٹ کر کے آپ کو ایک فتح مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کب آتے ملیشیا آپ ہائر کرو ہائر کرو stadium ملیشیا میں samsung افسوس کی بات اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے آپ نے جب چیلنٹ سنیے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی سمجھے نا اور جو اپنے ریفرنز یا میتھیو کا اس میں کہیں نے لکھا میرا چیلنٹ یہ تھا اگر کوئی بھی بائیبل میں یہ ثابت کرے کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں کرشن بننے کو تیار ہوں دونوں ریفرنز میں کئی بھی نے لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا ہوں آپ کا ریفرنز میں کدھا نہیں تھا میں گوڑ سے سن رہا تھا نہ میتھیو میں تھا نہ جان میں تھا آپ بول رہے تھے یہ اس کے معنی یہ ہوتی دیکھیں پہلی بات تو یہ بہت بڑا جھون بول لہا ہے کراچی کے اندر اس نے ایک ایسی میٹنگ کی تھی جہاں پر یہ تاو تاو میں بول گیا تھا کہ 20,000 کوئی بھی christian ویکتی ہے پاکستان کے اندر اگر وہ اکٹھا کر سکتا تو اس سر ڈیویٹ کرنے کیلئے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بول لہ تھا اس میں دس لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی یہ بھی جھون بول لہ ہے دس لاکھ لوگ بھارت کے دیویٹ دوسرا کوئی سامنے والا چیک نہیں کرتا ہے لیکن پاکستان کے اندر مسلم کمیٹی زیادہ رہتی ہے اور اس سر میں پاکستان کے اندر پاکستان پیدا ہو گئے پاگل ہو چکا ہے ایک ویڈیو کے اندر بولتا ہے جو بہر جاتی بینا سادی سودہ کے وہ پبلک پروپرٹی ہیں دوسرا یہ بیان دیتا ہے اگر کوئی ٹی وی اینکر ہے اور وہ لگاتار 20 منٹ تک اگر ٹی وی کے اوپر آکر اپنا چہرہ دکھاتی ہے اس کو دیکھ کر اگر کسی آدمی کے اندر یون اچھا نہیں اتپن ہوتی ہے تو اس طریقے کے الٹے سیدھے بیان دیتا ہے اور پاکستان لوگوں کو لگتا تھا کہ آئے گا تو بہت بڑی اسلام باتیں کرے گا پاکستان کے لوگ خود اس سے پریشان ہیں اور بہت زیادہ اس سے پریشان پرشتے ہیں تو اگر بھولا ہو جاتا ہے جیسا کہ پر پری کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو پورا کیا اس کو بھرے بند سے بولا تھا تو یہ کرنا نہیں چاہتا ہے یہ سنٹنس ہوتے بھارت مور ہندو اس کے میٹنگ میں جاتے تھے اس طریقے کا لولی پاپ دینے کا کام کرتا ہے اور کہ تائم ختم ہو گئے ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے اور دنیا بھر بات کرنے لگتا جس آپ نے دیکھا ہے مجھے کمنٹ سکسر میں بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے